اسلام علیکم فرینڈ تو کیسے ہیں آپ سو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ یار میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شارٹ ویڈیوز کے اوپر کہ کیا ہمیں شارٹ ویڈیوز کا چینل بنانا چاہیے یا پھر نہیں اور اگر ہم بناتے ہیں تو کیا شارٹ ویڈیوز ہماری مونٹائز ہوں گی یا پھر نہیں ان کا واج ٹائم کیسے کاؤنٹ ہوگا ہماری شارٹ ویڈیو کا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ میں آپ کو آج کس ویڈیو میں کلیر کر دوں گا چلیئے اپنی ویڈیوز کو شروع کر دیں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں شارٹ ویڈیو کا ایک چینل بنانا چاہیے یا پھر جو آل ریڈی ہمارے پاس چینل ہے اس پر ہی ہمیں اپلوڈ کرنے چاہیے اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آپ کو جو چینل آل ریڈی آپ کا بنا ہوا ہے اسی چینل پر آپ کو شارٹ ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا چاہیے نہ کہ آپ کو ایک نیا چینل الگ سے کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے اسی چینل پر آپ جب شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو ایک الگ سے شارٹ کی لسٹ میں وہ آ جائیں گی اور وہ ویڈیوز آپ کی آئیں گی بھی شارٹ کی ہی کیٹیگری میں تو اس کے لیے آپ کو ایک الگ چینل بنانے کی ضرورت نہیں ہاں اگر آپ بہت بڑے کریئٹر ہو آپ کے کافی زیادہ فالور ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک سیکنڈ چینل بناؤں گا شارٹ کا تو وہ میرا بہت جلدی گروہ کر جائے گا تو آپ کو ایک شارٹ چینل بنانا چاہیے ورنہ آپ جو ریگولار چینل یوز کر رہے ہیں اسی پر ہی آپ کو شارٹ ویڈیوز کو ٹرائی میں لینا چاہیے تو آگے ہم بات کرتے ہیں شارٹ ویڈیو کے جو آنے والے سبسکرائبر ہیں تو جو بھی شارٹ ویڈیوز کے آپ کے سبسکرائبر آئیں گے وہ آپ کے لیگل سبسکرائبر ہوں گے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ کیے جائیں گے ٹھیک ہے اور آگے ہم بات کرتے ہیں واج ٹائم کو لے کر جو کہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کافی سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہماری شارٹ ویڈیو ہیں ان کا جو واج ٹائم ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ہمارا چینل مونوٹائز نہیں ہوگا تو یہاں پر دو طریقہ کار ہیں آپ کی ویڈیوز کو واج کرنے کے ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلا تو طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ ٹرینڈنگ والے پیج پہ جاؤ آپ تو وہاں پر اکثر شارٹ ویڈیوز رہتی ہیں تو جب آپ وہاں سے کسی شارٹ ویڈیوز کو پلے کرو گے تو آپ کی ویڈیوز کے جو اس کا جو واج ٹائم ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا اور وہاں پر اگر کوئی آپ کا ایڈ چل جاتا ہے تو اس کا ایڈ کا جو ریون میو ہے وہ بھی آپ کو دیا جائے گا مطلب آپ کو شارٹ ویڈیوز سے پیسہ بھی ملے گا بیسہ نہیں کہ شارٹ ویڈیوز آپ بنا رہے ہو اور آپ کی شارٹ ویڈیو کا ٹائم کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا نہیں بلکل گلت ہے اگر کوئی بندہ آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہے مطلب براوز فیچر میں دیکھتا ہے یا پھر اس کے پاس سامنے وہ ویڈیوز آ جاتی ہے تو وہ اس کو واج کرتا ہے تو اس کا واج ٹائم ہے جو وہ کاؤنٹ کیا جائے گا ہاں اگر کوئی بندہ شارٹ ویڈیوز فرس ٹائم اس نے پلے کیا اس کے بعد آپ اس کو سوائپ کرو گے جب اس کو سوائپ کرو گے تو اس میں اگر آپ کی شارٹ ویڈیوز آ جاتی ہے تو وہاں پر آپ کی شارٹ ویڈیوز کا جو واج ٹائم ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہاں پر وہ آپ کی شارٹ ویڈیو کی کیٹاگری ہے جو اس میں وہ پلے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو دو طرح آپ کی جو شارٹ ویڈیوز ہیں جو وہ دیکھی جائیں گی سب سے پہلا جو طریقہ کر رہے ہیں اگر کسی کے پاس وہ براوز فیچر میں جاتی ہے تو وہ اسے واج کرتا ہے یا پھر ویسے ہی اس کے سامنے وہ آ جاتی ہے ویڈیوز تو وہ واج کرتا ہے تو وہاں پر ایڈ بھی چلے گا اور آپ کا واج ٹائم بھی کاؤنٹ ہوگا اگر کوئی بندہ سوائپ کر کے دیکھتا ہے تو وہاں پر آپ کی ویڈیوز کو ویوز تو ملے گا لیکن آپ کی ویڈیوز کا واج ٹائم ہے جو وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ کافی سارے کرییٹر ہیں جن کے بڑے چینل ہیں وہ جب شارٹ ویڈیوز ڈالتے ہیں تو ان کی شارٹ ویڈیوز پر ریمن ویو بھی جنریٹ ہوتا ہے کیونکہ جب وہ سوائپ میں دیکھی جاتی ہے تو وہاں پر ایڈ نہیں آتا جب ویسے ویڈیوز دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر ایڈ آتا ہے اور آپ کو ریمن ویوز کا ملتا ہے تو آپ کی ویڈیوز کا جو واج ٹائم ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا آپ کا چینل ہے جو وہ کل کو مونٹائز ہو سکتا ہے شارٹ ویڈیو پر لیکن یہاں پر ایک پرابلم کیا ہے کہ شارٹ ویڈیوز کا جو ایوریج ویو ڈیوریشن ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اگر ہم بات کریں پندرہ سیکنڈ کی تو پندرہ سیکنڈ کا جو واج ٹائم ہے سوری ایوریج ویو ڈیوریشن ہے وہاں پر کم از کم آپ کو ون ملین ویوز چاہیے ہوں گے جی ہاں جی ون ملین ویوز ہیں جو وہ آپ کو وہاں پر ملیں گے تو آپ کا چینل ہے جو وہ مونٹائز ہوگا شارٹ وائرل ہو جاتا ہے تو پندرہ سیکنڈ کا شارٹ ہوتا ہے لوگ تقریباً دیکھ لیتے ہیں پندرہ سیکنڈ تو ایک بھی اگر آپ کا شارٹ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہے تو آپ کے چینل کے مونٹائز ہونے کے چانسز ہیں ہاں ایسا نہیں کہ آپ شارٹ کی ویڈیو ڈالو گے اگر آپ اس میں دو چار ویڈیوز لانگ بھی ڈالو گے تو وہ آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ دیں گی اور آپ کا چینل ہے جو وہ مونٹائز ہوگا انشاءاللہ کیونکہ وہاں پر آپ کا واج ٹائم ہے جو وہ کاؤنٹ کیا جائے گا ہاں لیکن ایک بات یہ کہ وہ ون ملین ویوز ہیں جو وہ آپ کے سوائپ پر نہیں آنے چاہیے اب اس میں اگر آپ کے مان لو کہ ون ملین میں سے اگر نو لاکھ ویوز ہیں جو وہ آپ کے سوائپ پر آ رہے ہیں اور ایک لاکھ ویوز آپ کا وہ براوز فیچر یا پھر ویسے ہی آپ کی ویڈیوز واج کی گئی ہے تو وہاں پر وہ آپ کا صرف اور صرف ایک لاکھ جو ویوز ہوگا اس کا جو واج ٹائم ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا تو یہ ایک کافی زیادہ پرابلم ہے اور کافی زیادہ کنفیوزن والی بات ہے کہ آپ کا جو واج ٹائم ہے وہ بہت ہی کم آپ واج ٹائم گین کر سکو گے شارٹ ویڈیو سے تو اس لیے ساتھ آپ کو لانگ ویڈیوز بیچ لے کر چلنی پڑیں گی یوٹیو پر ٹھیک ہے آپ شارٹ ویڈیو پر چینل کو مونٹائز تو کرا سکتے ہو لیگل ہے ہو بھی جائے گا لیکن آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی واج ٹائم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیونکہ شارٹ ویڈیو زیادہ سوائپ میں ہی دیکھی جاتی ہیں تو یہی ریزن ہے کہ آپ وہاں پر واج ٹائم کمپلیٹ کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اگر آپ ساتھ لانگ ویڈیو کو لے کر چلو گے تو آپ شارٹ ویڈیو کی مدد سے بھی اپنے چینل کو زیادہ گروہ کر سکتے ہو آگے بات کرتے ہیں ہم کپی رائٹ میوزک کے حوالے سے تو دیکھو کپی رائٹ میوزک جو یوٹیوب نے آپ کو کونٹینٹ دیا ہوئے نا اپنی لائبریری میں تو وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کرو اب زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی نے ایک شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کی اس کی ڈاؤنلوڈ کی اسی کا میوزک ہے جو وہ یوز کرتے ہیں تو آپ ایسا مت کیا کرو اگر آپ کو لیگل طور پر پتہ بھی ہے کہ یہ میوزک کپی رائٹ فری ہے تو پھر بھی آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرو جہاں سے وہ کپی رائٹ فری آپ کو مل رہا ہے اس ویڈیو سے آپ مت ڈاؤنلوڈ کرو تو یہ بات آپ دھیان میں رکھنا اور جب بھی آپ میوزک کی ویڈیو اپلوڈ کرو اب میں نے ایک شارٹ ویڈیو ڈالا تھا اس سے پہلے جو میں نے ڈالا اگر آپ نے واج نہیں کیا تو لنک نیچے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو واج کر سکتے ہو تو اس میں میں نے ایک میوزک استعمال کیا ہے جو کہ میں نے جب اس کو شارٹ کریئٹ کر کے اس کو اپلوڈ کیا ہے تو وہاں پر مجھے دیا گیا ہے میوزک یوٹیوب کی طرف سے تو اب وہ ایک سونگ ہے دیکھ میری لیلا تو اب اس کا کاپی رائٹس ہے جو وہ مجھے نہیں شو کروایا گیا مطلب وہ کاپی رائٹ فری یوٹیوب کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے تو آپ اس کو یوز میں لے سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ وہ والا میوزک استعمال کرو جو سیکیور ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ سیکیور ہے جس سے کل کو آگے جا کر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم پیش نہ آئے تو امید کرتا ہوں کہ شارٹس کے مطالق جتنے بھی آپ کے ڈاؤٹس تھے وہ کلیر ہو گئے ہو گئے ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوں ایک اچھے ویڈیو آڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجھود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا لینا تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے شکریہ مجھود گھنٹ